مشکل وقت واقعی بس یہ کہتے ہیں کہ گزریہ ہے مشکل ترین دورہ آگئے جیسے گورنمیل کی پالسی ہے کسی کو بھی نہیں لگتا کہ حلات یہ لیے ہوگئے آج ساتمہ دن ہے بچ ملہ نہیں کی ہوئی ابھی تک تو بھر کہاں جائیں کت کو بتائیں جب سے بیروز گھری بھر رہی ہے کام ڈاؤن ہے حلات آپ دیکھ رہی ہے بزار پر نہیں سیٹسپیر کوئی بھی نہیں ہے چڑے جائے واپس اے ہو جا وزیراعظم ثانونی چاہیتا اے ہو زیراعظم ثانونی چورے جو چھوٹے ماری جا رہے ہیں جو انہوں نے چوری کی تھی آج تک انہوں نے بسول ریا کے انہیں پیاسے پیاسے بسول دا سی بھی مندے کے چوری انہوں نے کیتے ہیں دو سال ہیں آپ کو لگتا ہے کہ بہتر ریاست اس میں ہم ہیں یہ دو ساپ جہاں نموالے دور میں گزرنے پڑیں گے جاتے ہیں اس کا دور جا رہا ہے مران حان تو کہتے ہیں وہ ریاست ہے مدینہ بنانے لیے کتھ ہے یہ ریاست ہے مدینہ نظر آ رہی ہے تھا نو میری کہیں اگر یہ راستہ میں دینا ہے تو پھر اللہ تعالی کی پناہ نواز شریف کی قومت ہی نا تو بڑا اچھا بزنس جا رہا تھا ریل بیل تھی ہر طرف تو ہم تو مکھیے مار رہے ہوتے ہیں جب سے امران حان آیا ہوا ہے ہم نواز شریف کی قومت سے مطمئن تھے ہم تو وہی دور بہتر کریں گے جو پہلا تھا جو داس کی تھی ہمیں داس کی ملتی تھی اگر بیٹھے تمام مسائل کا حد صرف ایک فون کال پر پائیں جادو ٹونے کا خاتمہ شادی میں رکاور دور طلاق کا مسئلہ فوری حد محبت میں نہ کم امران حان کی قومت کے بارے میں کیا کہتے ہیں مطمئن ہے بلکل نہیں جب سے بیروزگاری بھر رہی ہے کام ڈاؤن ہے حلاتہ آپ دیکھ رہی ہیں بزار کے تو نہیں سیٹسوائر کوئی بھی نہیں ہے ان سے لیکن امران حان تو کہتے ہیں ملک بہت اچھا لے کے چل رہے ہیں آپ بزار میں گھوم رہی ہیں دیکھ لیں کیا حالات ہیں میرے پاس بے آئی ہیں دس منٹ بیٹھیں بیس منٹ بیٹھیں آپ کو خودی آئیڈیا ہو جائے گا کیا ہونا چاہیے کون بہتر سوچ سکتا یہ تو نواز شریف کی حقومت تھی نا تو بڑا اچھا بزنس جا رہا تھا ریل پیل تھی ہر طرف تو ہم تو مکھیے مار رہی ہوتے ہیں جب سے امران حان آیا ہوا ہے یہ حقیقت ہے ابھی تین سال ہوئے ہیں دو سال ہیں آپ کو لگتا ہے دو سال میں آپ نا امید کیوں ہیں تین سال میں جو چیز پہلے تھی نا ہزار بے کی میری دکان پہ وہ میں دو ہزار میں پرچیز کر رہا ہوں تو کیا بیچے کیا لے کسٹمر کسٹمر کی پہنچ سے باہر ہوتا جا رہا ہے تو اس سب کا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں ہم تو امران حان کو یہ گئے گنا جو ہمارا پرائیم میسٹر ہے لیکن امران حان تو ان کا ذمہ دار نواز شریف کی کرپشن کو کہتے ہیں اب پتا کیا ہے کہ آپ یہ بتا دیں مجھے کہ کرپشن کیا تو کیا ہو رہا ہے انہوں نے سارے جیل میں اب سارے جیل میں ہی ہے نا کرپشن والے وہ کہتے ہیں تو ان کی قومت میں بھی کوئی فرق نہیں پڑا ابھی تک ریٹ ڈبل نہیں ٹریپل ہو گئے ہوئے ہیں تو پانچ سال پڑے گھر سکتے ہیں امران حان یہ کرنے تو نہیں چاہیئے ویسے صلی طور پر جو حلات ہمارے کر دیں انہوں نے امران حان کہتے ہیں کہ جو مشکل وقت تھا ملک پر سے گزر گیا ہے اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ حلات بہتر ہونے والے ہیں نہیں کیوں نہیں کیونکہ مہنگائی نہیں ختم ہوگی مہنگائی ختم ہوگی تو مشکل وقت ہتم ہوگی کیا لگتا ہے آپ کو مہنگائی ختم ہو سکتی ہیں امران حان کے ذمہ نہیں یہ بھائی سے بھی پوچھیں مشکل وقت واقعی بس یہ کہتے ہیں کہ گزر گیا ہے مشکل ترین دور آگے تو جیسے گورنمنٹ کی پالسی ہے کسی کو بھی نہیں لگتا کہ ہلا چینج ہوگے تو بس دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سانی کرے سب کے لئے بہتر کرے ابھی دو سال ہیں پھر بھی اتنے نا امید کیوں ہے نہیں انکر ان کو جو ان کے تین سال کی پچھلی پراغرس ہے نا اگلے تین سال بھی یہ کرے نا تو فائدہ کوئی نہیں ہوگا لیکن عمران کہتا ہے تین سال تو انہوں نے نول کی کرپشن صحیح کرنے میں گزار جو انہوں نے کنٹینر پر بات کی ہے وہ انہوں نے عمل نہیں کیا اس لئے سارے فیڈ اپ ہو گئے ان سے اعتماد کی آتا ہے لیکن وہ اعتماد پر پرانے اتر ہیں اگلی دفع امران حان آ سکتا ہے یعنی کیا لگتا ہے اسی لے آنا ہی نہیں اسی نہیں لے آنا ہوں کس کو لانا چاہتے ہیں اسی انشاءاللہ تحریکہ لب با ایک دن جاری کے ریاست مدینہ آئے گی انشاءاللہ امران حان تو کہتے ہیں وہ ریاست مدینہ بنانے لگتا ہے یہ ریاست ہے مدینہ نظر آ رہی ہے تھا میری بہن اگر یہ ریاست ہے مدینہ تو پھر اللہ تعالی کی پناہ امران حان کے حکومت کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ صحیح چل رہی ہے نہیں بلکل مگیا ہی بہت ہے بہت مارے آزمی دا آلاد خراب ہو گئے ہیں بہت زیادہ عوام پریشان ہو گئی ہے دکاندار سب پریشان ہیں جڑی چیز دا سلپیدی سی مہم پریشان ہو گئی ہے بہت آلاد خراب ہے پھر کیا چاہتے ہیں آپ امران حان سے امران حان سے رہے جانے ہیں جانے ہیں چڑے جائے واپس یہ ہو جاں وزیر آزم تھا ہونے نہیں چاہیتا پھر کس کو آنا چاہیے ملک بہتر کرنے کیا ہے امران حان سے نواز شریف چنگا تھا لیکن امران حان کہتے ہیں اندرے چوری کی ہے امران حان سے چوری کی ہے امران حان سے بڑا چور ہے جو چوٹ ہے ماری جا رہا ہے جا کوئی banking کی تھی اپنا چیئے جو اس کی焦uard کرتے ہیں تو انیوں نے اپنے کی کوئی آخری دینا اور وہئی آنیوں نے اپنے کیا کہ اور ماسو یہ نہیں پناہ 들�یا یہ اپنے کی ہوئی تو انہوں سے آب منا ہے اب لڑے الگو دو سال میں ستارایا ہیں اور آپ کو این ψاح کرنا ڑے آؤں ہاں بلکل جوں نے اپنی اوپر stomاری کے لابا گواہan میں جنا پریشان میں ہوں یہاں انہیں پیہے میں ڈا خان نے جمع کرائے پیہے لینے گئے ہم انہوں چار پانچ مینے پیسے نہیں ملے میری بچیر ہی چھاتی سی ماں اوہ زلیل ہو یہاں پھر پھر گئے ڈا خان نے کدھی کدھرے کدھرے بہت انہیں زلیل کرتے ہیں بڑے اوکھے سانوں پیہے ملے پنجامی نی آباد بہت اوکھا کام ہوئے کوئی مید نہیں کہا سرچی کیوں امید کیوں نہیں ہے بڑے ہی بڑی ہوگی اگر ہی بات ملا کوئی پیش نہیں جانے کیا سرچ دیں بیک اپ ریزن ہی اس طرح کا رہا ہے کہ آگے سے کوئی بھی نئی نظر آ رہا ہے بینفیٹ آپ کو بھی پتا ہے اس چیز کا آپ ماشاءاللہ میڈیا نوائن دیں آپ کو ہر چیز کا پتا ہے کیسے یہ پریفر کا آ رہا ہے وہ آمکور کیسے یہ ذلیل معرفتا ہے digی ضلیل کا آ رہا ہے لیکن она شہو Έ warrior ججل عمران کہتے ہیں کہ نواز شف کے دس سال سے ان کے یہ تین سال بہتر ہے ایسا آپ کو لگتا ہے صوری ہے یہ بلکل بھی نہیں اس کے دس سال سے اس کا ایک سال بہتر ہے اس کے دس سال سے اس کا ایک سال بہتر ہے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ حالات بھی نواز شف کی کرپشن کی وجہ سے ہے یہ اس پہ یقین ہے آپ نے بلکل بھی نہیں کیوں اگر انہوں نے کرپشن کی تھی تو انہوں نے ملک کو معاشی لحاظ سے بہت زیادہ پریفر دیا تھا مینز کے کاروباری لحاظ میں انہوں نے کافی زیادہ بینیفٹ دیئے ہوئے تھے ان کے دور میں یا ان کے مطلب کے جس طرح ان کی حکومت میں نا ان کے کاروبار نہیں تھے ہمارے دون ہوئے بینیفٹ سے بینیفٹ ملتا تھا یہ ماشاءاللہ آج ساتھ ماں دن ہے بسمیلہ نہیں کی ہوئی ابھی تک صبح سے کہاں جائیں کس کو بتائیں ابھی دو سال ہیں آپ کو لگتا ہے کہ بہتری آ سکتی ہے اس میں ہمیں یہ دو سال جہاں نموالے دور میں گزرنے پڑیں گے جیسے اس کا دور جو آ رہا ہے پھر پانچ سال کڑے کرنے چاہیے ان کو یا نہیں میرے حیال میں تو یہ کال کا دن بھی پورا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اگر یہ جتنے دن بھی مزید رہے گا نا آگے مزید مہنگائی سے مہنگائی بڑھتی جائے گی گریب وہاں ویسے بھی مار رہی ہے پھر کس کو آنا چاہیے اس ملک کو بہتر کرنے کی آئی ٹھنک میرے حیال سے جیسے پہلے نواز شریف کی دور سے حکومت تھی اس طرح کا کچھ بینیفٹ ہمیں ملنا چاہیے مطلب نواز شریف کو واپس آنا چاہیے دیکھ لیں جس طرح کربچن تو ظاہر ہوئی ہے جو بھی ہے لیکن ان کے دور میں ہمیں بینیفٹ دے تو اگر اس طرح کا کوئی ہمیں ملتا ہے تو ہمارا فائد ہے عمران حان کہتے ہیں کہ ملک کو جب مشکل وقت تھا وہ گزر گیا ہے آپ کو کیا رکھتا ہے کوئی حلاد بہتر ہونے والے ہیں جن لحال تو کوئی امید نہیں کہ امید کیوں نہیں کاروباری لحاظ سے جو ہے نا ابھی ہمیں تو کوئی امید نہیں جو حلاد جا رہے ہیں اس وقت وہ یہ ویسے عام طور پر جو مڈیا ویرہا پر دکھا رہے ہیں یہ ایکشلی لگ نہیں رہا حلاد بہتر ہو کیونکہ ہمارے تین تین چھوٹیاں آ جاتی ہیں کاروبار کیا کرے ہم کیا حال ہے ہمارے حال سے نہیں اور عمران حان کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہوں نے کافی ترقی کی ہے نون لکھے مقابل میں آپ کو لگتا ہے سکتے ہیں ترقی کی ہے انہوں نے لیکن وہ کاؤزوں میں کی ہے ایکشل کوئی ترقی نہیں ٹھیک ہے نا ایکشل پریکٹیکل دیکھیں گا وہ کوئی ترقی نہیں ہوگی کاؤزوں میں دیکھیں گے تو وہ بڑی ترقی ہوگیا آپ مطمئن ہے یا نہیں پچھلے گومت سے مطمئن تھے ہم نواز شریف کی گومت سے مطمئن تھے لیکن عمران ہم تو کہتے ہیں کہ ان کے یہ تین سال نواز شریف کے دس سال سے بہتر تھے وہ ان کے کہنے کے ہیں نا ہمارے کہنے سے ہمارے تو یہ نا ہمارے منگائے دیکھیں کتنی ہوگی ہے ہر چیز ڈبل ٹرور ریٹ ہوگیا ہر چیز جو بھی چیز لینے جائیں جائیں جو دس کی آپ سو اربے کی ہے ہم کیسے مطمئن ہو جائیں ہم تو وہی دور بہتر کریں گے جو پہلا تھا جو دس کی چیز ہے ہمیں دس کی ملتی تھی اب وہ دس والی چیز ہوگی ملیں گے ہم کیسے مطمئن ہوگی لیکن حکومت جے بھی کہتے ہیں کہ انواز شریف نے چوری کی تھی کرپشن کی تھی جس پر اس وعی سے یہ حالات چوری کی تھی نا لیکن عوام تو خوش تھی نا اس کے ساتھ عوام کو ڈلیور تو ہو رہا تھا نا انہوں نے تین سال میں کافزہ میں سارا کچھ کیا لیکن عوام کو کیا ڈلیور کیا ہے یہ بھی دیکھیں نا لیکن پھر اسی کرپشن کے لیے سے یہ حالات آج ایسا کہنا ہے عمران حان یہ تو عمران حان کا کہنا ہے نا عمران حان تو آپ جو مرضی کہتا رہے ہیں وہ تو ہر قورمین ڈابنی کہتی ہے جو ہماری پالیسیاں سے ہی ہے لیکن ہمیں تو ایک نے ہمیں کچھ مل رہا ہے عوام کو کچھ مل رہا ہے ہمیں تو اپنا دیکھنا ہمیں کچھ ملا ہمیں تو اس تین سالوں میں تقریباً آپ صلو صاحب لگا لیں سو گناہ سے زیادہ مہنگائی ہوگی ہمیں مطمین تو یہ ہوتے نا جو ہمیں دس والی چیز پانچ میں ملتی ہم مطمین ہو جاتے ہیں آٹھ میں مل جاتے پھر میں مطمین ہو جاتے ہیں دس میں بھی رہتے پھر میں مطمین ہو جاتے ہیں اب وہ دس والی چیز ہمیں سو میں ملتی ہم کیسے مطمین ہو آپ جو دو سال رہ گئے آپ کو لگتا ہے کہ اس میں بھی یہ مہنگائی کام ہو سکتے ہیں ایسے رہ گئے ہمیں تو نہیں لگتا گورنمنٹ کی جانے ہمیں تو لگ رہا ہے اور زیادہ ہی ہوگی ابھی تک کیونکہ روز جو ہے نا روز یعنی ہمارے جو ہمارے ہود اپنے کاربار کا ہم دیکھ رہے نا جو چیز ہم جتنے کی لے کی آتے ہیں ایک ہفتے دوسرے ہفتے لینے جاتے وہی مہنگی لے کی آتے ہیں زریاب بنگلی جس کا وار نہ جائے خالی پریشان مائیں بہنیں اور بیٹیاں گھر بیٹھے تمام مسائل کا حد صرف ایک فون کال پر پائیں جادو ٹونے کا خاتمہ شادی میں رکاور دور طلاق کا مسئلہ فوری حل محبت میں نہ کم مہمبوب کو قدموں میں لانا ہر قسم کا انعامی چانس اولاد کی بندش ہر وہ کام کروائیں جو دوسرے عامل چھوڑ جائیں زریاب بنگلی زریاب بنگلی